اگر تین منٹ اس مسئلہ پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو قابعہ کے رب کی قسم ہے میں محمد کے ممبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا اور نہیں مانتا نہ مان تیرے ماننے سے کیا فرق ہے ہم سے کیوں لڑتا ہے لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ جس نے اپنی زندگی میں صدیق کو اپنے مسلح پکڑا ان سے جا کے لڑ آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا تو کون ہو تیلیمہ تو نہیں مانتا تو علی کا پوچھ اس نے کیوں مانا تھا اور آج بات آئی ہے تو سن لو یاد رکھنا بات کو اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی نبی کی سنت کے تین طریقے ہیں اس بات کے سنت کہتے ہیں کولی سنت کو نبی کے کول کو نبی کے فیل کو نبی کی تقریر کو ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے کر کے دکھائی وہ سنت ہے کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے آو اور میں تمہیں بکلاؤں اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو تینہ سنتوں سے ثابت کیا ہے کولی سے بھی ثابت کیا فیلی سے بھی ثابت کیا تقریر سے بھی ثابت کیا غشی تاری صحابہ مسجد نبی میں تم بخود بیتِ حجرائے آئیشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارہ نہیں ہے اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے اور جو مومن ہے آئیشہ اس کی ماں ہے اور آئیشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے ازواجہو تمہارے مانے سے کہتا ہے حجرائے آئیشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے عدان ہو چکی نماز کا وقت آ چکا ہے کیواروں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے وقت بیٹھتا چلا جا رہا ہے بلال باچش میں نم اُدھے آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا اس صلاح اس صلاح نماز اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے دل شکستہ ہو جاتا ہے آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی نہ جانے میرے آقا پہ کیا بھی نہیں صحابہ منتظر آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگے اللہ آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا سرور کائنات بیباری کے عالم میں اپنے بستر پہ تشریف فرما امہات المومنین گرد میں بیٹھی ہے آقا نے آنکھ کھولی آقا صحابہ آپ کی آمد کے منتظر اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا صدا دے چکا ہے اس صلاح نگاہ اٹھائی فرمایا مرو ابا بکر فلی صلی اللہ جاؤ اور فیصلہ آج اسی بات پہ کر لو کب کہا کس کو کہا اور کیا کہا بنو حاشم کے لوگ موجود ہیں اپنے داماغ موجود ہیں اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں اکیل موجود ہیں علی موجود ہیں ابن عباس موجود ہیں فزیل موجود ہیں اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا انہا عباس امی سنب و ابی عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے اور وہ عباس جب جنگِ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندہ ہوا ہے محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے وہ چچا عباس ایمان لا چکا اسلام قبول کر چکا اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلط فاخرہ حاصل کر چکا صرف چچا ہی نہیں بنو حاشم کا سردار بھی اور کیا کہوں تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے حسین بھی لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو انہیں پکارا تو کس کو پکارا یہ سارے موجود کہا مروع ابابکر فلیسل بن ناس جاؤ میرے چچا عباس کو کہو میرے داماد علی کو کہو میری دو بیچیوں کے شعور عثمان کو کہو میرے لخت جگر حسن کو کہو فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو تم پیچے کھڑے ہو جاؤ آئیشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جاؤے مروع ابابکر فلیسل بن ناس جاؤ ابوبکر کو کہو آگے کھڑا اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو کوئی اعتراض کر کے تھے تو صحیح کوئی اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے کیوں نہیں کہا آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو کون بولے کس کی مجال ہے کہ لفظ آئی اور صدیقہ بولی میں نے کہا کہ بولی نہیں عرش والے نے بھلوہایا کہا کے بعد پکی ہو جائے کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجئے نگاہ اٹھائی فرمایا ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلح پہ کھڑا ہونے کی جرت کر سکتا ہی نہیں ہے مرو عبا بکرن علیہ صلی بن ناس جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کھڑو آئے آئے تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوائے آقا کسی اور مسلح کس طرح پکا کر رہا ہے کہا یاب اللہ ہو والمومنونہ اللہ ابا بکر فرش والے بھی نہیں ماندے عرش والا بھی نہیں ماندے فرش والے ماندے عرش والا ماندے تو اپنے ابوبکر کو ماندے جاؤ ابوبکر کو کہو میرے مسلح محمد پہ کھڑا ہوتا فلال نے تب دستک دی اندر سے رشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مسلح پہ کھڑا کر دو کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے محمد پہ کرے تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو اور سنو کالی سنت یہاں ثابت ہوئی اور صدیق کی امامت کے لئے محمد کی تینہ سنتیں اکتھی ہو رہی کھڑے ہو گئے ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ آقا کیا بات ہے فرمایا میں بنو حاسم کو دیکھوں میرے ابوبکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا کون ہے جس نے حکم سے سرطابی کی کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کا پیچھے کرتا دیکھوں تو صحیح آقا اے کائنات اٹھائے گے حجرہ آئیشہ سے قدم باہر رکھا صفحہ پہ نگاہ ڈالی آسمان کی طرف رکھ کیا چہرہ گلنار بھو گیا اللہ تیرا شکر اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا باہر نکلے اور کونین کا تائیدار سچا نبی تھا باہر نکلہ سہن مسجد خوشبو سے محک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے صحابہ نے خوشبو سوں گی حدیث کی الفاظ کھنکار نہ شروع کیا تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ امام آزم آگئے ہیں آزم آگئے پیچھے ہج جائے خوشبو صدیق نے بھی سون گی اور پیچھے ہج نے لگے کائنات کے امام نے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا فرمائے جس کو محمد نے آگے کیا ہے وہ پیچھے نہیں ہج سکتا سیلی سنت سے بھی صدیق کی امامت کو ثابت پھر اس سے بھی آگے نماز جاری رکھو محمد نے بھی اسی سب میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی جس سب میں صدیق کھڑا تھا تینوں سنتوں سے ثابت اعتراض کرنا ہے تو محمد پہ کرو ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہو ان پہ کرو جس نے آگے کیا ہے یا ان تین اماموں پہ کرو جس نے آگے اس کو کھڑا کیا جانا مان لیا ہے علی پیچھے کھڑے حسین اور بولو حسین حسن اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پشتوں میں باقی نو بھی زندہ تھے اگر باقی نو بھی زندہ تھے تو بارہ کے بارہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تقلیب ہوتی ہے جس کے پیچھے بارہ معصوم کھڑے ہیں تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کیا ہے باقی کیا کرتے ہیں کھڑے پیچھے کھڑے ہیں کھڑے ستراکہ